بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج ہم بات کریں گے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یعنی کون کون سی اے کر سکتا ہے تو پہلے میں تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم میٹرک کا ایکزیم دیتے ہیں تو ہماری گر کی طرف سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو یا میڈیکل لینیر یا انجینئرنگ میں ایڈمیشن کرنا ہے تو ہم ایڈمیشن کرتے ہیں جب ایف ایسی کی ایکزیم دیتے ہیں تو ہم انٹریٹس کے لئے اپلائے کرتے ہیں انٹریٹس دیتے ہیں اور اس سے اگر کوئی بندہ رہ بھی جاتا ہے تو وہ یا تو بارمیسی میں چلا جاتا ہے یا سوشیالوجی یا میکرو بائیولوجی یعنی سی اے کی طرف کسی کا رجوان ہوتا ہی نہیں ہے اور سی اے میں بندہ ایڈمیشن لیتا ہی نہیں ہے کیوں؟ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ سی اے ہوتا نہیں ہے سی اے مشکل ہے مشکل نہیں ہے سی اے مشکل بالکل نہیں ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ سی اے کے لئے آپ نے محنت زیادہ کرنے ہوتی ہے سی اے میں محنت زیادہ ہے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے کس طرح آپ پیل ہوں گے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کبھی بھی پیل نہیں ہو سکتے تو سی اے میں کیا ہے سی اے میں ایک شرط ہے محنت کرنا اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور پاس ہوں گے تو اپنے کیا کرنا ہے اپنے ریگولر سٹیڈی کرنے ہے اس میں سیئے میں آپ نے ریگولر سٹڈی کرنی ہے اگر آپ ریگولر سٹڈی کریں گے تو آپ کبھی پہل نہیں ہو سکتے اور سیئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے ہاں اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے سٹڈی اس میں تھوڑا زیادہ کرنی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایڈمیشن لیتا بھی ہے تو اس کو گاؤں والے کہتے ہیں کہ سیئے نہیں ہوتا سیئے مشکل ہے سیئے یہ ہے سیئے وہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا سی اے کے بارے میں جو بندہ اس کو کہتا ہے کہ سی اے مشکل ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ اسے پوچھ لگتا پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ڈالا گیا ہے کہ سی اے مشکل ہے سی اے نہیں ہوتا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریگولر سٹیڈی کرنے کام کرنا ہے اگر آپ کام کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اب ہوں آتے ہیں لیجی بیٹی کریٹیرے کی طرف جب آپ ایفیسی کے ایگزیم دیتے ہیں اور آپ خواہش مندے کے میں سی اے کروں تو اگر آپ کے پیپٹی پرسنٹ مارک سے ایفیسی میں تو آپ سی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے دو پاسز ہیں منیمم دو پاسز ہیں اے لیولز میں تو آپ پھر بھی سی اے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پوٹ پائپ پرسنٹ مارک سے فور یئر پروگرام میں اور ٹو یئر پروگرام میں تو پھر بھی آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ ایسی سی اے کے بعد بھی سی اے کر سکتے ہیں سی اے میں کی بعد بھی ایسی میں پپا اور ڈی کام بی کام ایم کام کے بعد بھی آپ سی اے کر سکتے ہیں لیکن ان میں آپ کو پھر ایکزیمشن ملتی ہے تو اس پر ہم بعد میں ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کس طرح آپ کو ایکزیمشن ملتی ہے کون کون سے ایکزیمشن آپ کو ملتی ہے تو بعد میں ہم آپ کو ایک ویڈیو پروائیٹ کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تینکس ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی